وہ کہہ رہا تھا کہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی اگر تم نے کانسیچوشن جو ہے جو دستور اور آئین ہے اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ پھر بہت جانس سمندر کی گہرائیوں سے نکل گا ایک بار پھر باہوکار باہوشیار اور طاقتور قوم بن کر شرحہ ترقی پر گمزن ہو جائے اس لئے کانسیچوشن 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 آئین کے بغیر کسی کی خیاب ہی ہوا کرتی کسی گروہ کسی طبقے کی آئین کے بغیر پھر پولاریزیشن اس طرح آج ہم شکار ہیں ویٹیکال ہریزنٹل پولاریزیشن ڈوین ویڈن ڈوین ایٹسنکس پولاریزیشن جس کا ہم شکار ہیں اس کا حل دھو میں نہیں بلکہ آئین پاکستان تو شہید زلفگار علی بٹو کی ایک یادگار دوسہ ایک انمون توفہ اس قوم کو دے کر وہ شہادت کے رضمے پر پہنچ کے اس پر عمل کرنے میں بھی میرا آپ کا ان کا سب کا اسی کے اندر اسی کے زیر سایہ رہ کر ہم ترقی اور خوشحالی کے منزل کو پاسکتے ہیں اور اگزیب کو آگے بھی لیں باہر کا پیئن ٹائم لینٹ نہیں لوں گا لیکن ایک روایت رہی ہے کہ جس کسی کو بلائے جاتا ہے اس کا کوئی تعرف کرائے جاتا ہے تو میں ایک مختصر سی بات کہوں گا کہ بعض دفعہ انسان جناب راجع طالب کیانی صاحب نے فرمایا ہے کہ لائبریری کے لیے پچاس ہزار روپیہ اور وہ اعلان کریں ہم ان کے شکرکزار ہیں تو میں ارز کر رہا تھا اس سے بڑی مثال ملنا نہائیت ہی مشکل ہے میں اس بات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جناب ڈاکٹر بابا روان سے گزارش کروں گا کہ وہ پشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں اس سے پہلے تحسین گجر خان نہ صرف شہیدوں غازیوں اور قانوندانوں کی دھرتی ہے بلکہ شائروں اور عدیبوں کی دھرتی بھی ہے تو میں گزارش کروں گا جناب سید نصیم تک کی جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی کتاب ہرے لفظوں کی خوشبو پیش فرمائیں احمد عدریس مرزا ہماری باہر کا افتخار ہے ہمیں ان پر ارفع کریں ساتھرے باہر کا اپنی کتاب ہماری باہر کا اپنی کتاب ساتھرے باہر کا اپنی کتاب سیکرٹی جنرل سائل قائدینے بار سابق عودداران ایگزیکٹیو کمیٹی گجر خان بار ایسوسییشن میری پہنوں میری بھائیوں ارگانی پریس میں آپ کا بہت مشکور ہوں سدھے ساپ آپ نے اپنی غزل سنائی دن ماری بو جو کب بنا مارے کہ آپ کہ آپ نے مجھے ایک چھوٹے بڑے بھائی کی ایسیت سے یہاں بلایا شروع چیز جمہوریت نہیں گل بھائی کی نہیں ہے دوستہ آکھا کہ جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی کوئی جیرورتیال نہ سا یا دلتالے نہ سا یا مندرے نہ سا یا کوئی جلیاری نہ جڑا سا یا پھٹے نہ سا یا دوگ مقدم نہ سا انگلینڈ کیا سا اس کی کوئی سے آگیا بھوٹے چنگی چیزی موڑی تایا تو اس آگیا بھوٹے لاسا تا جڑا جاکت سا اسنا اگلینڈی جی میک میں سا اور میک میں نا کتنا ضرورت تھی تو سسم لگی ہو اس بھوٹا لائی شوڑیا بھوٹا لائی آس چھے ملے بعد جاکتا ہے کہ فون کرید کچھا اس کے گھوٹا بھدیا اسا کہے کوئی لی اس کو سالے بعد پھر فون کیتا اسا کہے نکیہ کو گھوٹا بھدیا اسا کہے کوئی لی کوئی دیر سال بعد پھر آگیا اس کے جاتکہ کہ وہ کوئی جڑا شنکڑی انسوزا کہ آپ بھائی روز پٹی تا تکنا ہوتھ گئی اتری ہے جڑا وہ جی سال جاتر کے وہ کوئی جڑا نکلن دیکھتا دوئی کہ لئی فرانکلی میں اس گلا پر فہرہ کہ میں مفصل نہ وکیلہ لوہ اللہ نے کرے میں دو ملکاں جو بھرو پڑیا سا پاکستانی جو پڑیا سا اور اسلام با دن باڑی ساری ایڈیوکیشن ہوئی لیکن جس نے وقالت نہ ٹائم آیا میں کوئیٹے سے پہلا اتھے رواجی سے آکے بلکل اور طرح میں آفیس بنانا ہے باقاعدہ آپ نے خرچے نہ تو میں وقالت نہ آغاز مفصل چکی تھا میں وقالت نہ آگاز مفصل چکی تھا میں دنسان کی گالا ہمنا چاہنا ہوئی کہ بندہ کدھے آپ نے کم کی میند نال کر ہے یعنی دنسان شروع کرو نا کدھے دنسان شروع کرو ابٹ آباد منسیرہ بھی میں کیس کیتے ابٹ آباد بھی کیتے میں حضر نبدال بھی کیس کیتے میں ٹیکس لے بھی کیتے میں ہریپور بھی کیتے میں پھر پنڈی بھی کیتے پھر میں گجرخان کیس کیتے پھر میں سواوے کیتے پھر میں کھاریاں کیتے گجرات کیتے آخری کیس جڑا میں کیتا گجرہ والا ہے جیسے راجہ منور ملک اقبال وغیرہ ملزم سے میں او کیس جائید اُتھا ہے ٹرائل کیتا میں چپال کیس کیتے میں تلہ گنگ کیتے مینوالی پکھر یعنی میں اللہ تعالیٰ نے میربانی نال بطور پروفیشنل وکیل میں ایک آبنا حصول بنایا اسی جو جیڑے تسان جو دوست کرنی سکنے ہو بھی کریا کرو چندہ کام سکھنا ہے جس ہاں نے دو آن چاہر چکا میں جس بار اسوسییشنی جو گیا ہوں تسانے تھے پرانے جیڑے دوستیوں نہیں پتا کہ جس لئے میں گجرہ فانی پہلے مرڈر کیس ہیچ انگیج ہویا ہوں میں اتھا آیا ہوں یا میں جس بار ہیچی پاکستان نہیں چاہ گیا ہوں میں جیڑی فیس لپڑی سی میں پانچ جو ہوں وی از آرپے ندرمیان رینج رکھی ہی سی میں اتھا بار اسوسییشن کی جائے دےنا سا جیڑا کیس جو میں انگیج ہونا سا میں آنا سا جناب تسانے جو کہ میں پلیٹ فورم آ اور تس اتھا مالک یوں میں تسانے پڑا ہاں ایک دوائے جگہ تو میں آیا ہوں یہ اس اتھا بار اسوسیشنیشنی جس پانچ کتابوں میں چھوڑا ہوں دوسری جیڑی گالی ہوئے ہے کہ Guja Khan مڈا میں ملٹیپل ریلیشنشپ مڈا کھان اور مارے امی جی اللہ تعالی آنہ عمرے خجرد ہے مامہ ٹھڑی انچامان سارے نی اللہ تعالی آنہ رکھے جنہیں نہیں رہی آنہ اللہ تعالی آنہ ایک باکش ہے مارے باہد صاحب میں بہت چھوٹا سا فاروک چار سالنا سا اس کی تورنا میں سکھایا اس لئے فوت ہوئے اس آس تا ہے I'm proud to be brought up by my mother اللہ نے میرے باہر اور مارے کل ہو اتنے تغڑے جسنا ہی صاحب ہی کو دی لوگ آنے حسن پتہنے تسان پتھواری ہے سارے ہی مارشل ریس ہو آپ نے آپ پہی آنے حسن تغڑے ہیں کوئی تھوڑا باک تسان شایدے مارے پارے چویا کہ تغڑا کھلنا ہے اللہ تسان یقین کرو کہ ایک واری اس طرح ہوایا کہ کافی عرصہ پرانی کا لی کہ میرے پر کوئی صدرانہ مقدمہ اچھا تسان شایدے جی بھائی اٹھارہ ہزار پیاد یارہ ہزار یارہ ہزار سار میں بھولی گیا یہ یارہ ہزار ہزار پیاد نسی کو چھو پہ کھسی کین سار مارے کولی کلاس اس طرح پرچے مارے پروڑ ایسا ہی پرچہ ہویا یقین کرو کہ میں اسلام بات سارے اس لئے اسلام بات جسا مالیڈی نے سامنے ایک فلیٹ اسٹرہ پر رہنا سارے امی جی سے باہر پولیس یہ گڑی ہیں ٹڑھوں ٹڑھا کرنے آگئے ہیں کہ پگڑو تو سارے پتا ہے اس لئے پولیس پگڑنا آستے ہیں آنے رہا تو سیڈیہ بھی چڑھن کرتا ہے زور زور دوے پہر مارنے ڈام بھی مارنے مارنے پتا لگا بھئی کچھ تھردار آیا اس طرح آیت میں فیصلہ کیتا کہ میں کنفرنٹ ٹھیک ہے اور میں نال جا ساں درنیل کی رکھا لیں تو میں جسے نکلنا سا پہ کر رہا ہوں تو سارے پتا کہ ماوری کی پوتر کتنے چنگے لگ رہے ہیں پینا کی پراہ کتنے چنگے لگ رہے ہیں تو آپ نے جگر نے ٹوٹے آسان کی کتنے چنگے لگ رہے ہیں میں جسے نکلنا سا پہ آ چارج بھی بڑا شدید سا کہ میں اس آئی کیا پارہ چوپچ ماریا اور دہشت گردینے چارج بڑا ہوں اس جسے میں نکلنا پہ سا دہا امی جی کیا کیا میں نکلنا جیٹے مارے رشتہ دار شاہر کو یہ جانرلی تھا بیٹھے کئی چہرے انہیں پتا کہ میں جیٹے پانچہ دار بندے بھی چیئے مارے ملان انہیں پیرا نہیں آتے لئے شروع دوئی میں جسے نکلنا پہ میں بہت چوپ میں آئے اجازت تھی آہ نے کبر آیا نا بترا تو تغڑائیں میں کہہ دی پہلو تھی آس یا نہیں تو وڑنا کا براہ نگر تزاہ دی ٹھیک ہے اجازت ہے جنہ نے پیرنٹس تے آئے ریکویسٹ یو تو لب یو پیرنٹس ٹیک کیر اف تہم اے مہمانے پہلی گالی میں قرآن نہیں چوباسم اللہ رب رزیت ارشاہد فرمایا کہ ارحم ہما کما ربی آنی صدقہ کہ انہ پر اس طرح یا مالکہ رحم کریں انہیں نے اس طرح بوبیت کریں انہیں نے اس طرح پرورش کریں بڑا پیج مازوری مازوری لاچاری اور آزاری جس طرح میں جس طرح کجر کرنے جو گناہ سندھیں مادی کرنے آئی بشیو آل دی بیسٹ دوسرا میں اپنی ذمہ داری کے بارے میں آپ سے دو تین گزارشات کرنے ساتھ شکلی پہلی گزارش یہ ہے کہ بلکہ میں پٹھواری چاکھنا تھا انہیں مزا میں سی سی میٹی کی جوی آ گیا میں آ گیا کہ مہدن نمازن یا کس طرح آپ نے روزے معاف کرانا یا نمازن معاف کرانا نمازن معاف کرانا روزے بھی گلج آگئے مہدن گیا سان اسطیفہ کے لیے میں ایک حسیٰ کی بھی وقالت کرنے دوں اور جنا کچھ دوستانی شوہ کا مانا اعتصاب اور میں اس نام فکر کرنا لیکن وہ بھی انہ میں ہنگ مزارت کی نیز گیا سا موڑی دیناس کے دو اور دیں کارمیش مداری سی اس نے چیلنسا اور اعتصاب پر میں لبی گال بانے نہیں بجائے ایک شارٹ گال تو سانی جس چیز اس نے قسم کے فیض میں فیض کی جس لئے ڈکٹیٹر ریوک خان پکڑیا اس لئے دوستان جنہ جیڑی دوستان سارے آکھ ہے کہ توڑا اعتصاب شروعیا تو انہا اعتصاب پر لمی گال کی دی سی اس نے ایک بند جڑا ہوئے انہا آکھ کہ ہم خستہ تنوں سے محتسے وہ کیا مال منال کا پوچھتے ہو ہم خستہ تنوں سے محتسے وہ کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں مشتے خا کے جنوں ساغر میں خون حسرت میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹھائے دیتے ہیں یہ تہشدہ بات ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کا اعتصاب ہوا ہی نہیں اب آپ کو تاریخی بات بتانے لگو عیوب خان آیا کوڑا پکڑ کے اور اس کے ہواریوں نے بندوق پکڑ گئے پاکستان پیمنز پارٹی کے بانی جیمن کا اعتصاب کیا جسمانی سیاسی عدالتی وہ شخص کھڑا رہا یایہ خان آیا پھر ہمارا اعتصاب جنرلز یا آیا تازیانے کو تیل میں لگا کے ننگی پیٹھوں پہ وقیل صافی دانش دانش ور جورس پروفیسر اعتصاب کا پوڑا آجمایا گیا اور اس کے بعد بدکسوندی کے ساتھ سینیٹر سیف صاحب بھی میرے مرمان تھے پھر ہمارا اعتصاب ہمارے جو بتیس لوٹے ہو گئے نیبزادے ان کا اعتصاب نہیں ہوا جو ہم کھڑے رہے سارے نو سال جنرل مشرف صاحب نے بھی ہمارا اعتصاب کیا اور یہ تاریخ کی میں اس کو تاریخ کی بدکسمتی کہوں یا بندوبست کہوں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں یہ میں جیجمنٹ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں یہ جیوری پہ چھوڑتا ہوں کہ آج جب ہم حکومت میں ہیں ہم نے کسی کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا کوئی پرچہ کسی کے خلاف درج نہیں کیا ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے اس کے باوجود اعتصاب ہمارا ہو رہا ہے اب اس کو اگر آپ اعتصاب کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہہ لیجئے لیکن اگر آپ اس کو جرم بے گنائی کا مسلسل انتقام کہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو کوئی جانت ہے جین فیصلہ میں آپ پہ اور تاریخ میں چھوڑتا ہوں لیکن اس سارے عرصے میں میں دو چیزیں ابھی سیکریٹری صاحب نے ایک بات کہی مجھے بڑے اچھی لگی دو چیزیں آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں کھل کے میں اپنے دوستوں اور بینوں اور بائیوں کے درمیان کھڑا ہوں اس سارے عرصے میں جس کو سزائے موت ہو گئی کوئی سزائے موت کبھی کسی کو دنیا کی تاریخ میں ایز ای بیٹر نہیں ہوئی وہ آخری اپیل ریجیکٹ ہونے کے بعد ملزم کھڑا ہوتا ہے ملک کی آخری عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کتاب چھکتی ہے میرے قتل کے بعد ایف آئیم اسیسنیٹیڈ پڑھ لیجیے گا جو بیان ہے اس بیان میں کہا مائی لورڈ شہید قائد عوام میں بہت چھوٹا تھا اس وقت سکولوں کا زمانہ تھا جب ان کی بیٹی کا اعتصاب شروع ہوا ایک ہی مقدمہ چلا ان کے خلاف پاکستان میں کبھی بھی اسیس ریفرنس کو ٹیکنا ریفرنس اور اسی مقدمے کی فوٹو کاپی کر کے اس وقت کے ڈانی جنرل نے خط لکھا کہا یہ مری لانڈرن کا کیس ہے آپ شروع کر دیں سوزن لینڈ میں بھی ہوئی وہ قدمہ اس کے اندر میں ان کا وکیل اور فاروق نائے کفیس ویرزادہ پریزیڈنٹ کے وکیل محترمہ آخری دن تک اور اس طریقے کا اعتصاب تھا مانا منشی پگڑی تکی نہیں گئے یاد ہے سارے دوست نہیں کہ کوئی نہیں پرانے یاد ارائیت صاحب میں ٹھیک ہوں منشی مانا شبیر جائے کھڑے رہے دفتر مانے پندل نے مانا بازو مروڑنے نہیں کوشش کی تھی دیں میں کہا میں تھا اس تردین پتران جتہاں وکٹوریا کراس بھی پہلا آیا تھا جتہاں نشانے اہدر بھی پہلا آیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں محترمہ نے کیا کہا وہ جد جنہوں نے سزائیں دیں ان کے سامنے کھڑے ہوگی محترمہ نے کہا مائی لوڈ ہدایت کروں گا سیکرنٹی لوکل گورمنٹ کو بھی چندر بنے اور اس کے لیے میرا جو جون کے اندر فانٹ آئے گا نئے سال کا وہ یا جہاں سے مجھے لانے پڑے جتنے پیسے ضرورت ہوں گے وہ انشاءاللہ والعزیز احسان نہیں ہے خدمت ہے گر قبول اختر زہے عزو شرف آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی نے کچھ کیا تو بیربانی نہ کہیں تو تب بھی احسان نہیں ہوگا انشاءاللہ والعزیز I'll make sure that it happens and you'll see that happening انشاءاللہ I'll make sure that it takes place and you'll see that it's taking place میں تھوڑے سے پیسے کتابوں کیلئے لائیا اور پیسے آنس طرح میں وہ نہ کرنے لگا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پٹیاں نہیں کروں پنیار بھی ہے ہسی نہیں کروں یہ کچھ میں یادا کچھی رہتا تو نہیں درشی سکتا اور نال میں چیک دیو چیک دیو اے مانا پر ان کوئی نہیں آکا ہے بات دس چھوڑ سن میں ہے چیک آنا اور اے بھی دس چھوڑ سن خالی لبابا کوئی ہے نہیں سا جبین ہے گئے نہیں سا جبین ہے نہیں یقین کوئی نہیں ہے لیکن جو میں آنا اس کی بس کسی فوٹس اور اے رشتہ ایسا نہیں کہ ایک چیک کبر ختم ہوئی گئے میں تقریر کی دیتا ہے میں موڑی جھوڑنا رہا سان فرلا پڑنا لگتا ہوں نوی بہر جردی اے سی اسے جڑا بھی ایلکٹوں سے ہیلی می کو توڑی جیڑا بھی ایلکٹوں سے ہیلی می کہہڑی جیڑا بھی تسان چوڑی ایس아 ہیلی می بہر جرد و Prophet YouTube را پڑنا بے اور اج pur quan ملچ possible را پڑنا ہی torque course ہمارے پر اتنا حق کا اتنا حق کا جتنا تو سوچ رہے ہو اس تو زیادہ ہے آپ کا جدا تو سنیو سوچ رہے ہیں I'll make sure کہ تو سنیو جڑا حصہ لیگل ایڈوائیزری جنہاں تعلق فیڈل گورنمنٹ نالا اور میں کچھ اور ہی لاغ آج ہی چلائیتا ہے ہاں جسی جسا انشاءاللہ رزیز بہت بڑے پیمانے پر اور لائے زیادہ ہے کو جائش میں کرنا بھی ہوں نانکیاں نیسا میں آپ کو آنسا ہوں تو جتا کہ چلی تو در مانگی کربانی نو رچایا گوشت در میلے پر گسنے اندرسے چاہے مرنے ہونے ٹھیک ہے اوہ ماری ڈیوٹی ہے پکی اس حصہ سے اس حصہ سے تسان کہ you need not to say that to me تسان کہ آپ نے نہیں کوئی لوڑ نہیں پہنے لگی ٹھیک ہے اکسو اس حصہ مطلب ہے میں کچھ نہیں کیتا آخری دو گزارشات جو میں شوٹلی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میں گجرخان کی انجیوز کو دعوت دیتا ہوں میں گجرخان کی لیڈی لوئرز کو دعوت دیتا ہوں میں گجرخان کے پارلمنٹیرینز کو دعوت دیتا ہوں ایک روس دی بورٹ ساری پارٹیوں کے اور میں گجرخان کے بکلا لیڈروں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نکتہ نظر سے پاکستان میں لوگوں کو سہولت دینے کے لئے کس شو پہ میں کس طرح کی لیجسلیشن آپ چاہتے ہیں جس طرح کی لیجسلیشن آپ چاہیں گے وہ لیجسلیشن پارلیمنٹ میں یعنی اس کی بنانا بھی مڑا ہی کاما تا پھر اس کی پارلیمنٹ گھڑنا در مندور کرانا ہی مڑا کاما تو ساں جیڑی پرو پیپل لیجسلیشن آن so I'm part of you I'll go under your guidance and I need your help فاسی جانے من آنم چھے من در میں کیا ہمیں پتا اور کسی نہ پتا اور نہیں پتا تو اس یقین کرو میں بالکل ہوئے ہیں جو کچھ تسام ٹھیک ہے مکہ دیکھ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی آئندہ بھی نہیں ہونڈ لگی You are my strength You are the strength of democracy of this country You are the strength of the parliament You are the strength of judiciary and ladies and gentlemen You are the strength of the system میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ہزار سال سے میرے مغربی بارڈر پہ ایک ملک تھا اس کو لوگ East کا Switzerland کہتے تھے وہاں جو جشن نوروز اور لوے جرگا ہوتا تھا دنیا ساری کے لوگ اس میں آتے تھے اس کو توڑنے والوں نے پہلے اس کے ادارے توڑے اس کو توڑنے والوں نے پہلے اس کا آئین توڑا اس کو توڑنے والوں نے پہلے اس کے انسٹیٹوشنز توڑا اور آج ساری دنیا لگ کے لگی ہوئی ہے پچھلے 29 سال سے لیکن افغانستان نہیں جوڑ پایا وہ قوم نہیں بن سکے وہ ادارے نہیں بن سکے ہم دنیا کی پہلی مسلم نیوکلر طاقت ہیں کوئی ادارہ نہیں ٹوٹنے لگے ہمارے ادارے نہیں ٹوٹنے لگے انشاءال اور کوئی تصادم نہیں ہوگا let me show you جب تک میں ہوں جب تک آپ کی democratically elected company no clash absolutely no clash let me make this clear اور آخری چیز جہاں سے میں طاقت ڈراؤ کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو زیادتی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شاہد آتے رہا ہے اس کو کافی ہے فقط نقشے کفے پاہ دیرا دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ملتا اور ایک بار اور تو یسرب سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسہ تیرا اور اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں سبک ہلکا بیزت اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزتِ نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا میں آپ کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا یہ مائک آگے لیا ہے اور کیمرے ہی در آجائیں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے قومی ترہا پاک سرزمین شاہد بار کشوِ حسین شاہد بار تون شانِ عزمِ عالی شان مرزِ پاکستان مرکتِ یقین شاہد بار پاکستان پاکستان مرکتِ یقین شاہد بار خوبتِ یقین شاہد بار خوبتِ یقین شاہد بار خوبتِ یقین شاہد بار قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ بار شاہد بار منزلِ برا پرچمِ ستارہ و علیاء رہبرِ درقی و کمال ترجمانِ ماضی شانِ حال جانِ استقبال سایہِ خداِ ذُلجہا مرکتِ یقین شاہد بار جانِ بار موسیقا موسیقا